دہارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد موڈی جی پہلی بار کشمیر گئے اور کشمیر میں انہوں نے جس طرح کا بھاشن دیا اور جس طرح سے پبلک نے ریسپونس دیا یہ اپنے آپ میں ایک احتحاظ ہے کیونکہ موڈی جی کی بوڈی لینگویج موڈی جی کی باتیں جس طرح سے موڈی جی نے کہا کہ میں کشمیر کے یواؤں کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں میری بات پر بھروسہ کرئے یہ جو شبد بولے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو پروبلم آپ کے دادا دادی نانا نانی کو آئے ہیں وہ پروبلم آپ کو نہیں آئے گی یہ جو بھروسہ ہے موڈی جی کے باتوں پر واقعی میں لوگوں کو بھروسہ ہے کیونکہ موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اس کو کر دکھاتے ہیں اور اس لیے موڈی جی نے یہ بھی یاد دلایا کہ آجادی کے بعد سے ابھی تک آپ کو بتا دیں پچھتر سال بیچ چکے ہیں پندرہ ہجار کروڑ روپے جمہو کشمیر کی بکاس یوجناوں پر کرچ ہوئے وہاں اب آپ دیکھئے اب کہ اب کیول سات سال موڈی سرکار کو آئے ہوئے ہوئے ہیں ابھی تک اڑتیس ہجار دبل سے بھی ادھک اڑتیس ہجار کروڑ روپے کی پریوجنا وہاں ادھاٹن یا ادھا شلہ رکھی جا چکی ہے یہ بدلا ہوئے ہیں اور لقش رکھا گیا ہے ستر ہجار کروڑ کا یہ ستر ہجار کروڑ کا لقش ہے موڈی سرکار کا جو اگلے سال تک پورا کرنا ہے اور جس تیجی سے کام ہو رہے ہیں لوگوں کو بھروسہ ہے پنچائتی راج کے کارکم میں موڈی جی نے جس طرح سے اپنی بات کو رکھا ہے جس طرح سے لوگ جڑے اور کشمیر کے لوگوں نے جس طرح سے موڈی جی کا سواگت کیا یہ اپنے آپ میں ایک ادھارن ہے کیونکہ یہاں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے جو بپکش ہے پی ڈی پی محبوبہ مفتی وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ دھارہ تین سو ستر ہٹائی تو ترنگا جھنگڈا اٹھانے والا یہاں کشمیر میں کوئی نہیں بچے گا لیکن آج پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے موڈی جی کی ریلی میں پبلک امڑی اور یہ ریلی ریلی نہیں تھی مطلب یہ سرکاری کارمکان تھا اس میں آم پبلک بلائی نہیں گئی تھی پنچائیتی راستے جڑے ہوئے لوگ جبکہ آم لوگ خود سے آئے بسوں میں اکھٹا کر کے بھر کے وہ ویوستہ نہیں ہوئی ہے کہ کوئی یہ چناؤی ریلی تھی لیکن چناؤی ریلی سے کم بھی نہیں تھی اس ریلی نے دکھا دیا ہے کہ جب اب چناؤ ہوگا دو چار مہینے بعد تو جمہو کشمیر کا ریجلٹ کیا ہونے والا ہے اس ریلی سے پتہ لگ گیا ہے جنتہ کا موڑ پنچائیتی راج کو جس طرح سے موڑی سرکار نے مجبوط کیا ہے صدارہ تین سو ستر لگی رہی تھی تو پنچائیتی راج کو تو کسی نے سوچا ہی نہیں ودایق اور سانسد وہ پیسے کھا جائیں یا لگا دیں ان کی مرجی کہ اندر پیسہ بھیج رہا ہے راج میں لگ نہیں رہا ہے اور کیول دو خاندان اس پیسے کا ہڑپ کر کے موج کرتے رہے آج موڑی سرکار آئی تو انہوں نے پنچائیتی راج کو مجبوط کیا اور گرام سبھاؤں کے مادیم سے گاؤں کا وکاس شروع کیا نالی بننی ہے سڑک بننے ہیں کرنجے بننے ہیں وکاسی اوجناوں کو لاغو ہونا ہے یہ سب کیا جا رہا ہے گرام سبھاؤں کے جریے تو عام آدمی جڑاؤں محسوس کر رہا ہے گاؤں کا آدمی جڑاؤں محسوس کر رہا ہے کہ چلو پہلی بار ہم کو یہ کام کرنے کا خود سے موقع ملا ایک گاؤں کا آدمی ہے اس کے گھر کے سامنے نالی بننی ہے اس کو کیول اپنے گاؤں کے لوگوں کے پاس جانا ہے جو ان کی گرام پنچائیت ہے اور گرام پنچائیت کے وقتی سے ملنا اتنا سرل ہے جیسے ہم اپنے پڑوسی سے ملتے ہیں اپنی بات رکھی اور کام ہو گیا اور بجٹ مل رہا ہے موڈی جی نے بتایا کہ جس طرح سے ابھی تک کیول سال کا بجٹ گرام سبھاؤں کو کتنا ملتا تھا گرام کے وقاس کے لیے پانچ ہزار کروڑ موڈی سرکار آئی ہے تو اس بجٹ کو انہوں نے تین گناہ کر دیا ہے اور یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کہ گرام پنچائیتوں کو یہ اس طرح کا پنچائیتی راج کو مجبوط کر کے اور ان کا بجٹ بڑھا کر ان کو وقاس کے لیے آگے لائے جائے موڈی جی کا جس طرح سے آج کا بھاشن تھا اس میں جو عام جنتا ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تو خود دیکھا ہے موڈی جی جب سے آئے ہیں جب سے اس کے بعد سے جو وقاس کے کام ہوئے ہیں چاہیت تو سڑک بن رہی ہے نیشنل ہائیوے بن رہے ہیں ریل مارگ بن رہا ہے اور جس طرح سے اب آج انہوں نے پریوجناوں کا ادھگھاٹن کیا ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو جو گپکار گینگ ہے میں اس کو گینگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مل کر کے سب لوٹ کزوٹ کر رہے تھے جس میں فاروق عبداللہ کی سرکار تھی لوگوں کو بجلی دینے کے نام پر ایک روشنی ایکٹ بنا دیا اور اس کے جریعے سرکاری جمین کو بیچ کھائے سب نیتاؤں نے اپنی منمرجی پر پرائیم لوکیشن پر جمین لے لی بڑا گھوٹالہ موڈی سرکار نہ آتی تو لوگوں کو پتائی نہ چلتا اب اس کی جانچ چل رہی ہے سی بی آئی کے پاس جانچ ہے اس میں کون کون نیتا انوالو ہیں ان پر کاروائی ہوگی لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو بجلی ملی نہیں اور اس کے نام پر پیسہ نیتاؤں کی جیب میں گیا اور جنتا کی جمہو کشمیر کے لوگوں کا جو حق تھا جمین وہاں کی اس کو لوٹ کھایا اب موڈی سرکار آئی موڈی سرکار نے کینڈر سے پریوجنا پھر سے شروع کی اور وہ جو پریوجنا تھی وہ آپ کو بتا دوں چار سو پچاس میگا باٹ کی رتل جلویدد پریوجنا ایسی دو پریوجنا ہے جن کا اُدھ گھاٹن کیا گیا اور اس میں ترے پن سو کروڑ روپے کی لاغت آئی ہے ترے پن سو کروڑ ایک میں اب یہ کینڈر نے دیا ہے بیچ میں کوئی نہیں سیدھا کام ہو لوگوں کو بجلی ملے کسی سے چندہ کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے کینڈر اور راج سرکار کے پاس اپنے سنسادھن بیچنے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جمین بیچ کے پیسہ لو یہ کیسا گھوٹا اللہ تھا یہ کیا فاروق عبداللہ نے آج کی سرکار نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ جمہ کشمیر کی جنتہ کی سیوہ کے لیے جاگرک بھی ہے کرت سنکلپ بھی ہے ان کو پتا ہے کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کی پروبلمز کیا ہیں اور اس لیے وہاں جیسے کی اسپتال نہیں تھا تو ایمز بنوایا وہاں آس پاس میں گاؤں گاؤں میں اسکول نہیں تھے وہ بنوائے چھوٹی چھوٹی ندیوں پر پل کی جرت تھی چھوٹا سا کام ہے پل بننا بہت کم قیمت میں جس سے پیدل لوگ نکل جائیں پل بنوائے راستے بنوائے اور یہ کام پچھتر سال سے رکا پڑا تھا دارہ تین ستر لگاؤ لوگوں کی ووٹ پاؤ لوگوں کے ہاتھ میں بندوق تھماؤ یا پتھر تھماؤ بھڑکاؤ اور اپنی راجنیتی کرو یہ سب چل رہا تھا تو اس کو روکا گیا ہے اور اس کو روکنے کے لیے موڈی سرکار نے جس طرح کے کام کیے ہیں تو موڈی جی نے بتا دیا کہ بھائی ہم لوگوں نے تو جس طرح کا کام کیا ہے اب آپ دیکھئے ایک سڑک بنی ہے جس سے ویشنو دیوی یاترہ پہ جانے والے لوگ بہت ہوتے ہیں ٹرین پھل جاتی ہیں روڑ پہ آپ دیکھئے جاتے ہیں لیکن راستہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں ایک بیچ میں ٹنل ہے دو ڈھائی گھنٹے اور ایکسٹرہ لگتے ہیں روڑ اچھی نہیں ہے تو اب ایکسپریکس بے ایسی صاف ہے کہ جمہو اور کشمیر دونوں کے وکاس کے لیے موڈی سرکار بہت زیادہ سمیدنسیل ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ بورڈر لگتا ہوا ایریا ہے آتنکواد وہاں چرم پر ہے اور لوگوں کو بھڑکا کر بھڑکا کر کس طرح سے وہاں لوگوں کو آتنکواد کی آگ میں جھوکنے کا کام پاکستان نے کیا اور پاکستان پست لوگ جو یہاں بیٹے ہوئے بھارت میں ہیں سال کا ریکورڈ اٹھا کے دیکھیں تو پچھلے ہی سال میں کھنکار آتنکوادی سی آر پی ایف نے کھنکار آتنکوادیوں کو مار کے گرایا ہے یہ جو گرایا ہے مار کر یہ کب ہوا ہے جب لوکل جنتہ کے دوارہ جو پولس کو انپوٹ چاہیے جانکاری چاہیے سوچنا چاہیے وہ مل رہی ہے اب عام جنتہ سمجھ رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں آتنکواد نہیں چلے گا ان کو شانتی چاہیے ان کو نوکری چاہیے ان کے بچوں کو روجگار چاہیے وہاں ان کو بیمار ہیں تو سوست سیوہ چاہیے آتنکواد سے کیا ملتا ہے خون کھرابا تو کچھ آتنکوادی آپ نے دیکھے مودی جی کے پروگرام کے پہلے بھی ایک آتم گھاتی دستہ اس کو مارا گیا سینہ کے دوارہ اس طرح کی کوشش کی گئی کہ ریلی میں آنے کے پہلے لوگوں کو بھڑکایا جائے ڈرائے جائے بمبی سپورٹ کیے ایک دو جگہ لیکن کوئی اثر اس کا پڑا نہیں ہے یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے چناؤ میں اب بھارتی ایجنتہ پارٹی کا ہی مکہ منتری بننے جا رہا ہے جمہو کشمیر میں یہ بہت بڑا آچیومنٹ ہے اور یہ مودی کے وکاس موڈل کو جمہو اور کشمیر کی جنتہ نے سراہا ہے جنتہ اب اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ دیش میں وکاس چلے گا وکاس کا ہی ایجنڈا چلے گا جاتی بات دھرم سمپردائے آپسی پھوٹ یہ سب چلنے والا نہیں ہے اور اسی کا کارن ہے کہ آپ دیکھ لیجئے وپکش کا چہرہ بے نکاب ہے اور وپکش آج اپنے آپ میں کہیں دکھائی دیتا نہیں ہے اور اس لئے سارے اکھٹے ہو گئے کانگریس نے سارے وپکش کو ایک جھٹ کر رکھا ہے سب ایک جگہ مل کر کے اور وہ کیول ایک کام کرنے میں لگے ہیں کہ بس کسی طرح بی جے پی نہ آ جائے کیا کرے گی بی جے پی بی جے پی وکاس کر رہی ہے ہائیوے بنا رہی ہے ریلوے بنا رہی ہے ائرپورٹ بنا رہی ہے انس بنا رہی ہے برشتہ چار دور کر رہی ہے لیکن ان نیتاؤں کی دال نہیں گل رہی ہے ان کو لوٹ کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور اس لئے سارے ایک جھوٹ ہیں اور اس لئے نام ان کا رکھا گیا گپکار گینگ کیونکہ گینگ ایسے کام کرتا ہے کہ آجادی کے پچھتر سال کا اگر ریکوڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو جمہو کشمیر میں آپ نے کیا کیا ہے کتنے آپ نے ایمز بنائے کتنے وہاں یونیورسٹی بنائی کتنے یعواؤں کو روجگار دیا آپ ڈاٹا دے سکتے ہیں بپکش کے پاس اس کا کوئی ڈاٹا نہیں ہے ہاں جن کو نوکرییاں دیئے ہیں اب ڈھونڈے جا رہے ہیں نکل رہے ہیں کہ پتہ لگا فرجی ہے اور اوپس میں نام درج ہے اور نیتاؤں نے مل کر کے نام درج کرائے ہوا ایسے کئی لوگوں کو اب نوکری سے بھار کیا جا رہا ہے کہ جو نوکری پہ تھے ہی نہیں کام پہ آتے نہیں اور بات تنکھا لیتے ہیں تو یہ بھرشتہ چار پکڑا جا رہا ہے کشمیر میں مودی جی کی یہ جو ریلی ہوئی ہے دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد اس نے بتا دیا ہے کہ اب وہاں کی جنتہ کا رکھ کیا ہے اور اس کے بعد پکے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگست ستمبر میں جب بھی چناؤں ہوں گے جمہو کشمیر کے یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی مکھے منتری چنا جائے گا بندے ماتر